آج کا دن میری اس قائد کو یاد کرنے کا دن ہے جو کہ شاید میرے والدین تو میرے ماں باگ جنہوں نے مجھے جنم کی دیا وہ ہیں لیکن میں نے سیاست میں جو کچھ بھی سیکھا وہ اس عظیم قائد کی سائے میں سیکھا میری سیاست کی شروعات بھی ان کے ساتھ ہوئی جب انیس سو پچاسی میں میں بھی آپ کی طرح بیرونی ملک یو ایس اے میں بلکہ کیلہورنیا میں مقیم گیا تھا اور کام کر رہا تھا اور مجھے واپس بلائیا گیا اور اٹھاسی میں پہلے دفعہ اٹھاسی میں پہلے مجھے یہ شرف ضرور حاصل ہے کہ شہین رانی کے ساتھ پہلے سیونڈی کلیفٹن میں ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی برسل ٹیم پر کام کرنے کا شرف حاصل گوا اور پھر شادی کے فوراں بعد انہوں نے مجھے ٹکٹ دے کہ ایم پی اے منسٹر اور اس کے بعد ایم اے بنایا اور آج دن تک ان کے نام پہ یہ عزاز حاصل ہے اس حد تک کہ آج میں اور میرے دوسرے ساتھی سید خوشید امن شاہ ہم دو پاکستان کے سینئر موسٹ ایم این ایز ہیں آج بغیر کسی بریک کے آٹھ بھی دفعہ آٹھ بھی دفعہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے پاکستان کی قرمت کرنے کا یہ سب جادو کیا ہے یہ وہ سلسلہ ہے جو کا شروع ہوتا ہے شہین ضربتاللی بھٹو سے جو صحیح معنی میں ویجنری تھے صحیح معنی میں ان کو پاکستان انیس سو ستر رہ ستتر کا نہیں بلکہ دو ہزار پچاس کا پاکستان وہ نظر آگا تھا اور ان کی جو پلیننگ ہوتی تھی جو پاکستان کو آئین دیا جو پاکستان کا نیوکلی پاور بنایا ہے جو پاکستان کو اس پوزیشن پر رکھا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے تو وہ نہیں کیا اس کی سزا ان کو بھی لی اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو فاسی دے کر ہم سے درود کر دیا گیا لیکن جو پلسفہ انہوں نے شروع کیا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا وہ ایک طرف بودوئزم کا نعرہ دے کے اور پاکستان میں ایک اگیلیٹیرین سسائیٹی کے لیے ایک غریب کے سوچ رکھنے والی سسائیٹی کے سوچ دے کے اور پھر وہ جھنڈا اپنی پیاری بیٹی مہترمہ بن عزیز بھٹو صاحب آگے ہاتھ میں دے کے خود ہم سے چاہتے ہیں اور بیٹی بھی کیا نکلی کہ جس ایک دن بھی وہ جھنڈا اس نے نیشے گرنے نہیں کیا کیونکہ اس فلاسفی کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ پارٹیز ہمیشہ ڈائنمک ہوتی ہیں پارٹیز کبھی بھی اسٹیٹک کو ہوتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں پارٹیز کو اپنے فلاسفی کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے اور اس لہاں سے پاکستان بیورز پارٹیز جو ہے وہ ایک زندہ پارٹی ہے وہ ایک ایسی پارٹی نہیں کہ اس سے لوگ آئے لینے شپ تک ہم سے چھیندی گئی لیکن ختم پارٹی نہیں تو باقی لوگ تو نیچے سے آتے ہیں اور جاتے ہیں نہیں کہ اس کی کوئی ایسی بات کہی تھی آج کہ لوگ تو آئیں گے اور لوگ جائیں گے ابھی یہی ڈائنمزم ہوتا ہے پارٹیز کا لیکن اس کی فلاسفی اس کی سوچ جو سوشلسٹ لبرل معاشرے کو آج بھی پاکستان کو ریبزنٹ کر رہی ہے تو وہ یہ پارٹی ہے نیشنل لیول پر چاہے وہ بلابن بکر صاحب کی سوچ کے حوالے سے ہو یا ان کو جو تربیت دی گئی ہے اس لحاظ سے آگے بڑھنے کی بات لو میں صحیح آپ کو بتاؤں کہ مہترمہ شہید کے ساتھ کئی داہیاں مجھے مجھے ادازنے کا موقع ملا ان کی کیابنٹس میں دو دفعہ ان کی کیابنٹس میں اس کے بعد ایک دفعہ جو ہے یوسف رضا گلانی صاحب جو سوچ جو ہے اس سے اگر ہم ہٹتے ہیں تو پھر ہم ہم میں اور باقیوں میں کوئی پچھ نہیں رہے اور آج بھی بلابن صاحب کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بی بی شہید سے بات پھولی چاہے وہ منرڈیز رائٹس کی بات ہو چاہے وہ ویمنس رائٹس کی بات ہو چاہے کچھ ایسی ہے کہ سکون دل سے کچھ تو احتمام کروں اور ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام پیش کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھوڑوں فسانہ کہاں میں تمام کروں میں نے جیسے کہا کہ میں تقریب کرنا ہے بلکہ نہیں کروں یہ ایک سوال ہے صرف بلکہ سوال نہیں ہمیں ایک تانہ دیا جاتا ہے کچھ نام نہار دانشوروں کی جانب سے تو میں اپنے قائد کی موجودگی میں چھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں ہمیں یہ کہا جاتا ہے بلکہ تنس کی جاتی ہے کہ یہ کیا پاگل لوگ ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو یہ کیا کہتے رہے تھے تمہوں نے جواب دینا چاہتا ہوں علیہ السلام کے آئی لوگوں تم کیا جانو مرنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے دوسروں کے لیے جان دینی پڑھتی ہے دوسروں کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑھتی ہے تم کیا دالو یہ بات اور جو لوگ جو لوگ اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور ان کے حکم کی جنگ لگتے لگتے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے وہ میں نے نہیں کہا میرے دین نے کہا میرے اللہ نے کہا تم کون ہوتے ہوں مجھے لوکنے والے وہ تو میرا دین کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور ہم کہنے رہیں کہ بھٹو زندہ ہے میں ساتھ جل کے کہوں بھٹو زندہ ہے بی بی زندہ ہے بی بی زندہ ہے یہ مزائل مسلسل جمہوریت کے محافظوں کو اور بھٹو عزم کے محافظوں کو مسلسل لگنا چاہئے جس کی آپ پرواہ مت کرنا وہ پھر کہا میں یہ بھی انہیں بتا دوں عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے بلکہ زندگی کو صبح و شام تیرو حرم کا تواف کرنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں ایک ایسا انسان مات سے وجود میں آتا ہے کہ نہ صرف عظمت کے میعار میں پھروک کرتا ہے بلکہ اسے دیکھ کر عظمت کا میعار قائم کیا جاتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا مجھے جس کی حفاظت خدا کیسے میں نے والا کیا تھا کہ میں تکرین نہیں کروں گا کچھ جانا بھول گیا میں اپنے قائد سے یہ ضرور کہنا جاؤں گا کہ سچی بات ہے کہ آپ نے مجھے مبارک بات کو دی لیکن یہ جو بلدن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد جو ہے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں سرور جوڑری ہے شوکت بھٹا ہے یہ جہاں پہ میاں بشارت ہے نتیف ڈال میاں ہے کچھ لوگ بھی یہاں وجود نہیں ہے یہ پرانے لوگ یہ بنیاد انہوں نے رکھی تھا جیسی بھی تھی اپنی اکل و دانش کے مطابق بہترین بنیاد رکھی تھی اور اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو میں کبھی بلڈنگ نہیں بنا سکتا تھا اور آج بھی یہ اگر میرے ساتھ نہ ہوتے یہ اگر میرا ساتھ نہ دیتے یہ اگر مجھ پہ ملیب نہ کہتے تو یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ نہ بنتی میں اس لیے ان سب کو اس ساری خوبصورت بلڈنگ کا اس مضبوط ترین آرگنائزیشن کا کرنا چاہتا ہوں یہ بنا ہر کس کریڈٹ نہیں ہے سچی بات میں دل سے ہمیشہ کہتا ہوں یہ سب اس کریڈٹ کے حق دار ہیں دن رات محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں بیلوز کام کرتے ہیں اور ان کا ویجن اور ان کا جو جو ان کا بٹو ویجن پر اعتماد ہے وہ بڑا کلیر ہے اس لیے انشاءاللہ آپ اعتماد رکھیں یہ ریزرڈ صرف دس مہینے کا ہے صرف دس مہینے کا ریزرڈ ہے کہ ہم اوبر ہنڈرڈ فیفٹی آفز بیرن ہیں اور تیرہ سٹیٹوں میں الحمدللہ ہمارے آفز کھل چکے ہیں آپ کو میں انقضاء کریں آپ کو یہ ٹیم آپ کی جو ہے یہ آپ کو سرپرائز دے گی اور جب بھی آپ چیئرمنٹ کو ہمارے پاس بھیدیں گے یہ میں آپ کو ایک خوشکفی سنا دوں کہ کوشش کر رہے ہیں میری ریکورس سے میں مرام کچھ رسید ہوں کہ میرے ساتھ بیلو پارٹی کے ایسے اس کاملٹ ہیں جو مجھے ہدایت دیتے رہتے ہیں مجھے گائن لائن دیتے رہتے ہیں نبید کمر صاحب ان میں سرسرے سرش پر ہیں مجھے ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں ایک ایک نکلہ ایک ایک چیز میں کبھی کبھی بہت زیادہ تان کرتا ہوں میں شکر بزاروں کے میری فضولیات کو یہ برناس کرتے ہیں مصروفیت کے بڑا وجود اور یہاں کی تنظیم کے بارے میں مجھے ہدایت دیتے رہتے ہیں مجھے مشورد دیتے رہتے ہیں میں بہت مشہور ہوں آپ کا اب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں 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 میں کچھ سے انٹیو دے نان پروڑڈ ارگنیزیشن یہاں رن کر رہی ہیں ہماری کابلے ٹرام ٹھواتین وہ یہاں موجود ہیں شکریہ آپ کا یہاں آلے کا ڈاکٹر اتیہ صاحب ہیں یہاں پہ بڑی صورت ارگنیزیشن جو ہے رن کر رہی ہیں اور میر کے لئے بھی بڑی کمپین کر رہے ہیں ایم ریلی بری اپریس اتیہ آپ کا بھی اور باچی آبدہ ہے یہاں پہ یہاں اپنی ہے اس لئے ان کا شکریہ آ کرنا ہے یہ تو اس وقت سے ہمارے ساتھ ہیں جب سے کئی سال گزر چکے ہیں ارم بھی ہماری اپنی ہے اس لئے ان کا بھی کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں ہو تو یہاں بے نصیب گلگتی صاحب ہیں ملک ندیم صاحب ہیں راجہ رزاق صاحب ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں اور راجہ رزاق صاحب وہاں واشنگنٹ ڈی سی سے آئے ہیں بابا سید پرنشی میرے بہت ہی پیارے دوست میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں میں ان کی تقریف سنوں مجھے 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 مجھے